بسم اللہ الرحمن الرحیم دو گناہ زیادہ پروٹین اور پالک کے مقابلے میں نو گناہ زیادہ آئرین پائے جاتا ہے گاجر کے مقابلے میں چار گناہ زیادہ وائٹامین اے اور جو کے مقابلے میں چار گناہ زیادہ فائبر اس کے علاوہ بادام کے مقابلے میں اس کے اندر تین گناہ زیادہ وائٹامین ای پائے جاتا ہے لہٰذا یہ ہمارے لئے بڑا اہمیت کا حامل ہے اور ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے شاید اسی لئے اس کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے دنیا بھر میں انتہائی غزائی اہمیت کا حامل مرنگا کے تمام حصوں میں قدرت نے شفا بکت صلاحیت رکھی ہے مرنگا بیس ضروری امائنو ایسرز اور نائنٹی ٹو نمکیات سے بھرپور اہم غزائی پودا ہے مرنگا کا ہر حصہ اہم غزائی اجزاء کا ایک خزانہ ہے مرنگا کیلشیم پوٹیشیم زنک مگنیشیم آئرن اور کپر جیسے نمکیات اور وائٹامین اے بی فولک ایسر پائریڈاکسن اور نیکوٹینک ایسر کے ساتھ ساتھ وائٹامین سی وائٹامین ڈی وائٹامین ای سے بھرپور ہے اس کے علاوہ اس میں فائٹو کیمیکلز کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انٹی بکٹیریل انٹری انفلمیٹری اور انٹی آکسینٹ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں دوستو مرنگا میں چیلیس پرسنٹ فائبر اور بیس فیصے تک پروٹین موجود ہیں مرنگا پروٹین بنانے والے تھرٹی پرسنٹ امائنویسر وافر مقتار میں موجود ہیں جو کہ غزائی کمی کو دور کرتے ہیں اور جسم کو سہتمند اور توانہ بناتے ہیں مرنگا کے قابل قدر نمکیات جن میں کیلشیم بہت ہی احمیت کا حامل ہے انسانی ہڈیوں دانتوں کی نشو نما اور قد کے بڑھنے کے عمل میں کارامت ہے مرنگا دودھ کے مقابلے میں چار گناہ زیادہ کیلشیم فراہم کرتا ہے مرنگا میں موجود آئرن خون کی کمی کی علامات کو دور کرنے اور جسم میں نیا خون بنانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے لہذا انیمیا کے لاج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے مرنگا کے پتوں میں تقریباً پچیس سے تیس میلی گرام تک زنک موجود ہوتا ہے جو کہ روزانہ کی غزائی ضروریت کو پورا کر سکتا ہے اور جسم کے وراستی خلیوں کی تعمیر و ترکیب کے لیے انتہائی ضروری اور لازوی جزو ہے مرنگا میں کافی حد تک پولی انسچیریٹڈ فیٹی ایسٹس پائے جاتے ہیں جو کہ زیتون کے تیل کے متبادل خصوصیات کے حامل ہیں اور کولیسٹرول کو گھٹانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ مرنگا شگر کو کنٹرول کرنے اور اس کی علامات کو دور کرنے کی افادیت بھی رکھتے ہیں کچھ تحقیقات کے مطابق مرنگا میں انٹی آکسیڈنٹ بیٹا خلیات کی تباہی کو روکتے ہیں آئیے دوستو کچھ اس کا استعمال دیکھیں مرنگا یعنی سوہانجنے کے پتے لیں اور اس کو پانی سے دھو لیں تاکہ مٹی صاف ہو جائے پھر ان کو چھاؤں میں اچھی طرح خوش کر لیں دوپ میں خوش کرنے سے عام طور پر اس کی نیوٹریشنل ویلیو کم ہو سکتی ہے اچھی طرح بریق اس کا پوڈر کر لیں اور آدھی چمچی صبح شام کھائی جا سکتی ہے اس کی روزانہ مقدار ایک سے دو گرام تک لی جا سکتی ہے دوستو اگر وزن کم کرنا ہو تو آٹھ سے دس پتے پانی میں ڈالیں اور جب اچھی طرح ابل جائے ایک کپ پانی رہ جائے تو آپ اس میں ایک چمچی شہد اور آدھا لیمون چھوڑ لیں اور اس مرکب کو پینے سے انشاءاللہ پیٹ بھی کم ہوگا اور فاضل چربی بھی کم ہوگی اس کے ساتھ ساتھ غزائیت کی کمی کو دور کرنے کا بہترین سریعہ بھی ہے دوستو دودھ پلانے والی مائن اگر اس کا استعمال کریں تو بچے کوئے دودھ میں نہ صرف اضافہ ہو جائے گا بلکہ دودھ غزائیت سے بھرپور بھی ہو جائے گا عزیزان محترم بیکنگ کے دوران بھی سلاعت کے ساتھ اس کو ملا کر استعمال کرنے سے ہمارے فاس فوڈ میں بھی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں سوہنجنہ کا استعمال جانوروں میں کر کے دودھ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے عزیز دوستو اگر اس کے استعمال سے کوئی پیٹ میں خرابی پیش آئے تو اس کا استعمال کم کر دیں یا دو دن وقفہ کر کے دوبارہ استعمال کیا جائے عزیز دوستو سوہنجنہ کے پتوں کو اگر پانی میں عبال لیا جائے تو اس پانی کا سپرے آپ اپنے گملے پودوں میں کر سکتے ہیں لکری پر کر سکتے ہیں جس سے یہ چیز کیڑے مکاروں سے محفوظ رہتی ہے عزیز آنے محترم اس وقت سوہنجنہ کا اچار بہت فائدہ مند ہے اور اس کا بڑا استعمال کیا جاتا ہے تو اس لیے اس اچار کو بنانے کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ ایک مبشر صدیق بھائی کے چینل فوڈ کے بارے میں ہے اس سے آپ یہ طریقہ سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سوہنجنہ کا درخت یا پودا گھر میں لگانا چاہتے ہیں تو عبدالوہاب بھائی کے چینل نکتہ گارڈ لینڈ سے آپ استفادہ حاصل کر کے تو آپ اس یہ پودا گھر میں لگا سکتے ہیں دوستو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمیٹ باکس میں لکھیں اور اب اجازت چاہوں گا کسی اچھی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ